موسیقی 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 گیتے دھنیوات ستوٹی گائیں ہم اپنے پربو کی ستوٹی گائیں ہم لوگ تالی بچا سکتے ہیں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اپنے ستانوں پر اور مل کر کے پرمیشن کی ارادنہ کریں گے موسیقی دھنیوات ستوٹی گائیں ہم اپنے پربو کی ستوٹی گائیں ہم اپنے پربو کی ستوٹی گائیں اچھا ہے بھلا ہے میرا یہشو اچھا ہے میرے لیے پریابت ہے اچھا ہے بھلا ہے میرا یہشو اچھا ہے میرے لیے پریابت ہے دھنیوات ستوٹی گائیں ہم اپنے پربو کی ستوٹی گائیں ہم اپنے پربو کی ستوٹی گائیں یری ہو جیسی بات آئے ہو اگوائی شکرے گا یری ہو جیسی بات آئے ہو اگوائی شکرے گا دھنیوات ستوٹی گائیں ہم اپنے پربو کی ستوٹی گائیں ہم اپنے پربو کی ستوٹی گائیں دھنیوات ستوٹی گائیں ہم اپنے پربو کی ستوٹی گائیں لال سمتر او لال سمتر جیسی آزمائشے ہو یشو تیرے آگے چلے گا او لال سمتر جیسی آزمائشے ہو یشو تیرے آگے چلے گا او وشواس سے آگے بڑھ ہو تم سمتر جن سے کی ستوٹیک گا او لال سمتر جن سے کی ستوٹی گائیں ہم اپنے پربو کی ستوٹی گائیں حالیلویہ ستھی گائیں اب اپنے پربا کی ستھی گائیں شریر پرانہ اور آتما بھی مشکل میں پڑ جائے تو شریر پرانہ اور آتما بھی مشکل میں پڑ جائے تو ستھی گیتوں کو گانے سے پربا سے سامت ملے گی ستھی گیتوں کو گانے سے پربا سے سامت ملے گی مرنے وات ستھی گائیں اب اپنے پربا کی ستھی گائیں حالیلویہ ستھی گائیں ہم اپنے پربا کی ستھی گائیں اچھا ہے اچھا ہے بھلا ہے میرا یشو اچھا ہے میرے لیے پریافت ہے اچھا ہے بھلا ہے میرا یشو اچھا ہے میرے لیے پریافت ہے ہم اپنے پربا کی ستھی گائیں ہالیلویہ ستھی گائیں ہم اپنے پربا کی ستھی گائیں اچھا ہے کتنا بھلا ہے هالیلویہ ستھی گائیں پورا کی ستھی گائیں ہالیلویہ ستھی گائیں ہم اپنے پربا کی ستھ گائیں یشو اچھا ہے کتنا بھلا ہے م הגل گائیں اوسک بھی کہ چکا نہیں ہمیشہ چھٹکار آب آئے ہمیشہ براتنا کرو نیرندر براتنا کرو بشواس سے براتنا کرو نیرندر براتنا کرو بشواس سے دنبی جن کی براتنا بشواس کی براتنا توڑتی ہے سارے بندھن دھرمی جن کی براتنا بشواس کی براتنا توڑتی ہے سارے بندھن براتنا کرے اور راتنا کرے وہ اچھا ہے کتنا بڑا ہے لالیلویہ براتنا کرے اور راتنا کرے وہ اچھا ہے کتنا بڑا ہے تو چھٹکارا پائے ہمیشہ ہمیشہ تو چھٹکارا پائے ہمیشہ 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 ہالللویہ جب ہم پرات نہ کرتے ہیں رات نہ کرتے ہیں پربو ہم کو چھٹکارا دیتا ہے ہمارے جیون میں پربو اپنے چھٹکارے کے کارے کو کرتا ہے آئی ام کچھ دیر اپنے ہی ستھان کو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے پربو کو دھنیواد دیں گے کیونکہ پرمیشر اپنے لوگوں کی ستوتیوں کے بیچ میں وراج مانے آئیے چاہیے ہم اپنے گھر پہ ہو چاہیے ہم اپنے ستھانوں پہ ہو کچھ دیر ہم پربو کو دھنیواد دیں گے ہوئے we bless you alone we bless your name پربو ہم آپ کے نام کو مہمہ دیتے ہیں thank you jesus we bless your name کیونکہ پربو آپ اپنے لوگوں کی ستھانوں کے بیچ میں وراج مانے کرتے ہیں تیری ہم ستھانتی کرتے کی گہرا یوں سے کرتے ہیں تیری ہم ستھانتی ہم ستھانتی ہم ستھانتی ہم ستھانتی سب سے ہم ستھانتی رہی تیرا ایشو ایشو تو ہی ہے تو ہی ہے ہمارا محیمہ محیمہ ہو تیری محیمہ ہو تیری محیمہ کی ہوگی محیمہ ہو تیری محیمہ ہو تیری محیمہ اونچا اور اونچا سب سے اونچا رہے تیرا نام اونچا اور اونچا سب سے اونچا رہے تیرا نام آتما اور سچائیوں سے تیری آراد نہ کریں گے آتما اور سچائیوں سے تیری آراد نہ کریں گے یشو تُو ہی ہے تُو ہی ہے ہمارا بابو یشو تُو ہی ہے تُو ہی ہے ہمارا بابو مہی ماں ہو تیری مہی ماں ہو تیری مہی ماں ہو تیری مہی ماں ہو تیری اور اونچا سب سے اونچا رہے تیرا نام یشو تُو ہی ہے ہمارا بابو تُو ہی ہے تُو ہی ہے ہمارا بابو پرمیشہ پیتہ ہم وشوانس کرتے ہیں تُو ہی ہے ہمارا بابو جیسے ہم نبی گیت میں گایا کہ تُو ہی ہے ہاں بابو ہم کہتے ہیں صرف تُو صرف تُو بابو ساری مہی ماں آدھا بابو ہم آپ کو دیتے ہیں اور اس پراتنا کو پرمیشی مسیح کے نام سمانتے ہیں آمین میں آگے کا سمیں پاسٹر اینوش کو ہینڈ اوبر کروں ہالیلویہ ہالیلویہ میں آسا کرتا ہوں پرمیشیر نے آراتنا سے ہم سبی کو بہت آئیس سے آشرت کیا ہے جتنے لوگ دیکھ رہے ہاتھ دکھا سکتے ہیں مجھے ہالیلویہ پرابو کو دھنیواد دیتے ہیں سندر آراتنا کے سمیں کے لیے اور یہ سمیں ہوگا کہ ہم لوگ پرمیشیر کے جیویت وچن کو ہم لوگ ابھی سنیں گے اور میں نیویدن کروں گا ہمارے مدھیے میں بھائی رہول لتھر ہے اور وہ سامنے آکے پرمیشیر کے وچن کو ہمارے مدھیے میں بانٹیں گے آئیے ہم ان کا سواغت کریں گے تالیوں کے ساتھ yes we can clap thank you آئیے ہمارے مدھیے 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 آئیے 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 آج شام کے سمیں اس مدویق فیلوشپ میں آپ سبوں کا سواگت جو جنہوں نے ابھی لاغن کیا ہے اور آن لائن مادھیم سے جڑے ہیں آج شام کے سمیں ہم پرمیشور کے وچن سے ایک ایسا بھاگ دیکھنے جا رہے ہیں جو کہ ہم سبوں کے لیے وشیش کر کے آج کل کے سندرب میں ضروری ہے اور ہمیں پرمیشور کے وچن سے کچھ باتوں کو جاننا ضروری ہے سو آج کے منن کے لیے جو میں نے شیرشک چنا ہے وہ ہے سنکٹ سے گنتوی کی اور through crisis to destiny آج جو ہم نانا پرکار کے سنکٹ کو دیکھ رہے ہیں ناکیبل سن رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں ہم ہمارے پریوار اس سنکٹ کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے وہ گنتویے جو پرمیشور نے ہمارے لیے رکھا ہے ہم کیوں کر اور کیسے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں یا ان سنکٹ کے مادھیم سے وہاں تک پہنچنا ہمارے لیے سنبھو ہے کیا نہیں ہے آج شام کو کچھ ادھارن سے ہم دیکھنے جا رہے ہیں ہم بائبل میں سے یہ سب سے پہلے جانیں گے کہ سنکٹ جب ہمارے اوپر آتا ہے یہ کیوں ہے یہ ضروری ہے یا avoid گیا جا سکتا ہے سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھیں وہ یہ ہے کہ سنکٹ جو ہمارے جیون میں ہم دیکھتے ہیں وہ تو نشچے ہے وہ آنا نشچت ہے problems are sure to come یہشو مسئی نے کہا تو اب سنسار میں جب تک ہو تو ہم پر کلیش ہوگا مگر تم چنتہ نہ کرو کیونکہ میں نے سنسار کو جیت لیا ہے so problems are sure to come ناکہ بل یہ داؤد یوں کہتا ہے یہ ہوا میرا چروہ ہے اور ساری اچھے اچھی باتوں کے بعد وہ یہ کہتا ہے چائے میں گھور اندکار سے بھری ترائیوں میں ہو کر چلوں تب بھی ہانی سے نہ ڈروں گا کہنے کا مطلب یہ کہ اس نے بھی دیکھا کہ کس پرکار سے وہ گھور اندکار کی ترائیوں سے ہو کر چلا اور آگے اور وستط روپ میں ہم داؤد کے بارے میں بھی دیکھیں گے ناکہ اول اتنا یاد ہم آگے بڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پاتے ہیں یہ شایہ اس کے ترالیس ادھیائے میں یوں لکھا ہے کہ جب تُو پانی میں سے ہو کر چلے میں تیرے ساتھ ہوں گا تجھے جو ندیاں ہیں وہ دوبا نہیں پائیں گی جب تُو آگ میں سے ہو کر چلے تب وہ تجھے جلا نہیں پائے گی یہاں پر جو شبد لکھا ہے وہ لکھا ہے جب تُو پانی میں سے ہو کر چلے ایسا نہیں لکھا ہے اگر تُو پانی میں سے ہو کر چلے یہاں اگر کی بات نہیں ہے یہاں پر جب تیرے جیون میں یہ سنکٹ آئے تب تیرے ساتھ پرمیشو کہہ رہا ہے کہ تیرے ساتھ میرے وہ وائدے ہیں آج ہم تین چریتروں کو بائبل میں سے دیکھیں گے کہ ان کے جیون میں جب اس پرکار سے سمسیہ آئی انہوں نے کیسا پرتیوتر دیا سب سے پہلے ہم دیکھنے جا رہے ہیں یوسف کے وشے میں یادی ہم یوسف کے وشے میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پرمیشو نے کیول سے جو سوپن ملا اسے سوپن دو دیکھے اس نے ایک سوپن اس نے یہ دیکھا کہ سورج چاند اور گیارہ تارے ہیں اور وہ اپنے بھائیو کو کہتا ہے کہ میں نے ایسا سوپن دیکھا سورج چاند اور گیارہ تارے مجھے گر کر دندوط کر رہے ہیں تو اس کے بھائیو نے کہا کہ کیا تو سوچتا ہے کہ ہم تیرے سامنے دندوط کریں گے ہم ہمارے ماتا پیتا بھی تیرے سامنے دندوط کریں گے اس کے ساتھ اسے ایک اور جو سوپن آیا وہ یہ تھا کہ کھیت میں سب لوگ دھانی کھٹا کر رہے ہیں پولے کھٹا کر رہے ہیں اور تب وہ اپنے بھائیوں کو بتاتا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولا جو ہے کھڑا ہو گیا اور باقی سارے گیارہ پولے جو ہیں جھک کر دندوت کر رہے ہیں اور جب اس کے بھائیوں نے یہ سنا تو وہ گھرنا سے بھر گئے اور جب وہ گھرنا سے بھر گئے تب ایسا ہوا کہ ایک دن جب اس کے پتا نے بولا کہ جا اپنے بھائیوں کے لئے بھوجن لے جا وہ کھیت میں کام کرتے ہوں گے اور جب وہ کھیت میں پہنچا تو اتپتی سیتیس میں ہم پڑھتے ہیں اس کے بھائیوں نے بولا وہ دیکھو سوپن دیکھنے والا آ رہا ہے here comes the dreamer آؤ آپ اسے ماریں اور ہم اس کی کہانی جانتے ہیں یہ familiar story ہے اور انہوں نے اسے مارا پیٹا گڑے میں ڈالا اور بعد میں اسے بیچ دیا یہ ویتی جسے پرمیشور کی اور سے وہ سوپن ملا تھا وہ بتا رہا تھا لوگوں نے نہیں سمجھا اسے مار پیٹ کے اور فیک دیا اور یہی یوسف جو ہے پھر بندبھائی میں چلا گیا مصر میں ہم دیکھتے ہیں جب یہ گیا تو پوتیفر کے گھر میں چلا گیا ایک گلام کے سمان کام کرنے لگا اور پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ پرمیشور یوسف کے ساتھ تھا مگر وہاں پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کو جو پوتیفر کی پتنی تھی وہ گلت درشتی سے دیکھتی تھی وہ اس کے ساتھ سوچتی تھی کہ یہ جوان ہے اور اس کے ساتھ ویبیچار کرنے کا وہ سوچ رہی تھی اور ہم دیکھیں کہ یوسف نے کئی بار منع کیا مگر ایک بار جب اس نے اس کے کپڑے پکڑ لیے تب اس نے کہا کہ میں ایسی دوشتتہ کا کام پرمیشور کے ورود کیسے میں پاپ کر سکتا ہوں کیونکہ یہاں پر بھی بندوائی میں بھی یوسف جانتا تھا کہ یہ جو وہ کارے اس سے کرنے کو کہہ رہی ہے یہ پرمیشور کی درشتی میں گھرنت کارے ہے اور جب وہ بھاگ گیا تو اس نے اس کے اوپردوش لگایا اور اس کو پھر اس نے جیل میں ڈلوا دیا اب یہ وقتی جو پرمیشور کی باتوں کو مانتے ہوئے برائی سے دور رہنا چاہ رہا ہے اس کو اسی کا دوش لگایا اس کے اوپر اور اس کو ڈال دیا گیا جیل کھانے میں یادی ہم اس کی جگہ ہوں تو ہمارا کیا ریسپونس ہوگا ہو سکتا ہے ہم بولیں گے پرمیشور تیرے پیچھے چلنے سے مجھے یہ ملا میں نے چلوں گا تیرے پیچھے کیا یہ تیرے پیچھے چلنے سے ملتا ہے مگر ایسا ہم بائیبل میں کہیں نہیں پاتے کہ یوسف نے ایسا کہا حالانکہ بائیبل میں ہم یہ ضرور پاتے ہیں کہ جب وہ پریزن میں تھا یعنی جب وہ بندی گرہ میں تھا تب پرمیشور اس کے ساتھ تھا اتپتی 49-20-21 میں لکھا ہے جب وہ پرمیشور یہوہ اس کے ساتھ تھا اور اس کارن کیا ہوا کہ جو جیل کا جو ادھکاری تھا اس کے آنکھوں میں اسے کرپیادرشٹری ملی اور اس نے اسے ادھکاری بنا دیا جیل کا اور جب وہ جیل کا ادھکاری بن گیا تا وہ سارے کاموں کو دیکھا کرتا تھا بہت ہی نپنتا سے جیل کھانے میں جب ہم آگے دیکھتے ہیں اس نے دو بیقتیوں کے سوپن بتائے بلکل صحیح نکلے جب وہ بہار گئے وہ اسے بھول گئے مگر ایک سمیں ایسا آیا جب مصر کے راجہ فیرون کو ایک سوپن آیا اور وہ کوئی بھی نہیں بتا پا رہا تھا تو یہ بیکتی جو جیل سے نکل گیا تھا اسے یاد آیا کہ یوسف ایک ہے بندی گرہ میں جو بتائے گا یوسف کو راجہ کے سامنے لے جایا گیا یوسف نے راجہ کو بتایا کہ ہے راجہ جو تُو نے یہ سوپن دیکھا ہے جو ساتھ جو بلکل ایسی گائیں جو سوکھی ہوئی ہیں اور ساتھ موٹی گائیں اس کا مطلب یہ ہے دیش میں آکال آنے والا ہے ساتھ ورش سمبردی کے ساتھ ورش آکال کے اس لیے تُو اپنی ویوستہ کر لے اور راجہ نے اسی دن راجہ نے اسی دن اس کو مصر کے اوپر ایک ادھکاری ٹھرا دیا بولا تیری دیکھریک میں یہ سب ہوئے گا کیونکہ کون ایسا ہے جس میں پرمیشور کا آتما آواز کرتا ہے اور وہ تُو ہی ہے تُو ادھکاری بن جا وہ جیلز کھانے سے نکل کر سیدھا راجہ کے سیکنڈ ان کمانڈ بن گیا سو وہاں پر بھی پرمیشور اس کے ساتھ تھا تو ہم یدی جب آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کا کیا ریسپانس ہوا اب کیا ہوا جب فائنلی جب یہ سارے جگہ آکال پڑ گیا کنان میں بھی آکال پڑ گیا تو اس کے بھائی ماتا پتا کو کھانے کی آوشکتہ پڑی اور یہ لوگ پھر ہم جانتے ہیں مصر میں آئے اور جب یہ مصر میں آئے تو بہت لمبی کہانی تو نہیں مگر میں سنگشفت میں بتاؤں انت میں یوسف نے بتا ہی دیا کہ میں یوسف تمہارا بھائی ہوں اور تب یہ لوگ سارے بھائی در گئے اس نے کہا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جسے تم نے بیچ دیا تھا اور یہ لوگ در گئے انہوں نے بولا اب تو یہ بدلہ لے گا لگتا ہے ہمیں جان سے مار دے گا مگر ہم یوسف کی پرتکریہ کو دیکھیں وہ کہتا ہے کہ ابھی تم بھائی بیت نہ ہو نہ ایک دوسرے کے اوپر ناراض ہو کیونکہ تم نے مجھے بیچ دیا تھا یہ اس لیے کیونکہ پرمیشور نے مجھے تم سے آگے یہاں بھیجا ہے تم نے تو یہ کیا مگر پرمیشور کا ہاتھ اس میں تھا پرمیشور نے تم سے آگے مجھے بھیجائے کہ آج جب یہ اکال پڑے ہمارے پورے پریوار کی جان بچنے پائے ایسا ریسپونس یوسف نے دیا کیسے دے پایا ہم اس کو اور وستطر روپ سے آگے دیکھیں گے مگر یہاں پر بگر یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوسف کو جو پرمیشور نے ایک ڈریم دیا تھا یوسف کو پرمیشور نے جو وائدہ دیا تھا وہ اس وائدے پر جانتا تھا کہ پرمیشور اسے پورا کرنے کی سامرث رکھتا ہے اور وہ اس وائدے پر ٹکا رہا چھوٹے چھوٹے سنگھرشوں سے وہ وچلت نہیں ہوا اور پرمیشور نے اس کے اس وشواس کو آدھر دیا ہمارا دوسرا چریتر آج شام کے لئے جسے ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے راجہ شاول راجہ شاول کے وشے میں یہاں دیکھیں کہ کس پرکار سے پہلا سیمبل اس کا تیرے ادھائے میں یہ راجہ سامنا کر رہا ہے فلسطیوں کا اور فلسطی سینہ اسے گھیرے ہوئے ہیں اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ وہاں پر جلدی سے شامبل آ جائے وہ میل بلی ہوم بلی چلائے اور پرمیشور سے اس کی منشا کو پوچھے ایک ہفتہ ہو گیا شامبل نہیں آیا مگر جب ایک ہفتہ ہو گیا راجہ نے کیا کیا جلدی سے بولا لاؤ میل بلی ہوم بلی میں ہی چڑھا دیتا ہوں راجہ کو یہ کاریے نہیں کرنا تھا مگر پھر بھی اس نے یہ کاریے کیا اور تب سامبل بھوشو وقت آیا جب وہ آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاول نے تو یہ بہنٹ چڑھا دی مگر جب شامبل نے اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا تو وہ اتر دیتا ہے میں نے سوچا کہ اب فلسطی آئیں گے اور مجھے گھیرے ہوئے ہیں اور میں نے پرمیشور کی منشا تو جانی ہی نہیں تو میں مجبور ہو گیا میں اس سنگرش میں مجبور ہو گیا کہ میں نے وہ کاریے کیا جو مجھے نہیں کرنا تھا اور تھات جو میل بلی میں نے چڑھائی ہے اس کو سامبل نے جو بھوشو وقتہ تھا اس نے دیکھا کہ ماں ویدی پر ہم بلی چڑھی ہوئی ہے اس نے راجہ شاول سے یوں کہتا ہے تُو نے تو بہت ہی بے وکوفی کا کام کیا ہے تُو نے پرمیشور کی آگیا نہیں مانی اور یعنی تُو ایسا کرتا تو تیرا راجی ستھاپت رہتا مگر اب تیرا راجی ستھاپت نہ رہے گا اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کی کیونکہ تیرا راجی اس لئے ستھاپت نہیں رہے گا کی پرمیشور کو اپنے ہردے کے انسار ایک ویقتی مل گیا ہے ہم کئی بار جب لیڈرشپ پوزیشن میں ہوتے ہیں ہم اگوائی کی پد میں ہوتے ہیں ہمیں بہت چوکس رہنا ہے کہ ہم کیسے نرنے لیتے ہیں جو ہمارے نرنے ہیں پرمیشور کی ویوستہ کے ویرود تو نہیں کیونکہ یادی ہم سوچتے ہیں کہ ہم راجہ ہیں یا ہم ادھیکاری ہیں یا ہم ہم بڑے پازبان ہیں مگر نرنے اگر ہمارے غلط ہوں گے پرمیشور اپنے من کے انسار ایک ویقتی ڈھونڈ لے گا آگے یادی ہم بڑھیں تو ہم پاتے ہیں کہ ایک اور موقع شاول کو ملا تب پہلے شیمول اس کے پندرہ دھیائے میں ہم پڑھتے ہیں کہ شیمول شیمول جو ہے شاول کے پاس آیا اور اس سے یہ کہنے لگا میں ہی وہ ہوں جسے پرمیشور نے بھیجا تھا کہ تجھے میں راجہ کر کے ابھیشیک کروں اسرائیل کے اوپر سو لسن ناؤ تو دے میسیج فرم دے لڑ وہ کہہ رہا ہے اب کی بار پرمیشور کے سندیش کو سن اس کا مطلب یہ کہ تُو نے پہلے نہیں سنا تھا تُو نے پہلے نہیں سنا تھا اور میں تیرے سے کہہ رہا ہوں کہ تُو اب کی بار سن اور اب کی بار اسے کیا آگیا ملی ہم اگلے پد میں بڑھتے ہیں اب جا اور امالیکیوں کو پورن روپ سے تُو نشٹ کر دے سب کچھ جو ان کا ہے اسے نشٹ کر دے کیول یہیں یہ کہہ کر سامول رکھ نہیں گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ راجہ اس کا کچھ گلت ارث نکال سکتا ہے تو اس نے اسے وستار سے سمجھانے کے لیے آگے کہا اُر میں سے کسی کو ب نہیں چھوڑنا put to death men یعنی پرشوں کو مہیلاؤں کو بچوں کو گود کے بچوں کو پشوں کو شیپ کیامل ڈنگ بطلب اتنا سپیسیفک طریقے سے کہہ رہا ہے کہ ہر ایک چیز کو تجھے نشٹ کرنا ہے totally destroy اور ہم جانتے ہیں اس کہانی کو آگے جب ہم اس میں بڑھیں تو ہم جانتے ہیں کہ but نووی پد میں لکھا ہے پرانتو یہ سب سننے کے بعد بھی لکھا ہے پرانتو شاول نے شاول کی سینہ نے اگاگ جو راجہ تھا اسے چھوڑ دیا اچھی اچھی جو بیڑ بکریوں تھیں ان کو اور جو موٹے میمیں تھے ان کو چھوڑ دیا اور باقی سب جو بیکار کی بستوے تھی اسے destroy کر دیا راجہ کی چیزیں اس پہ تیری درشتی کیوں پڑی پرانتو ہم دیکھتے ہیں کہ شاول آگے اسے یہ ساری بھیڑ بکریوں وہ لے کر آگے اور وہ کہنے لگا ارے شاول ارے بھہوشی وقت تم جانتے نہیں تیرے پرمیشور یہوہ کو بھیڑ چڑھانے کیلئے میں یہ لے کر آیا ہوں جیسے کی ایک احسان جتا رہا ہے شاول کہ تیرے پرمیشور پر احسان کرنے کے لئے میں نے یہ کیا پرمیشور کی آگیا کا کئی بار ہم اُلنگن کرتے ہیں اور بولتے ہیں یہ تو پرمیشور پرمیشور کے لئے ہی ہم نے کیا ہے ایسی بات نہیں ہے ہم دیکھیں تب شاول اس سے کہتا ہے کی کیا پرمیشور میل بلی سے پرسند ہوتا ہے یا کی آگیا ماننے سے کیونکہ آگیا ماننا اُلنگن کیا ہے اور اس کے باد پرمیشور کا بھوش وقت شامول اتنی بھینکر ایک بات بولتا ہے وہ یہ کہتا ہے کیونکہ بلوا کرنا اور بھاوی کہنے والے سے پوچھنا ایک ہی سمان پاپ ہے for the rebellion is like the sin of divination بھاوی کہنے والا وہ وقتی ہوتا ہے جو بھوط صدی کرتا ہے بھوطوں سے بھلا کر بھوش پوچھتا ہے اور پرمیشور کا اتنا کٹھوری شبد یہاں پر اسے مل رہا ہے شاول کو کہہ رہا ہے وہ اور بھوط صدی کرنے والے سے پوچھنا ایک ہی برابر پاپ ہے نہ کیول اتنا اس کے آگے وہ کہتا ہے کی and arrogance like evil of idolatry یعنی کی ہٹ کرنا تو ہٹی وقتی ہے تُو بہت ہٹ کرتا ہے ہٹ کرنا مورتو اور گرہ دیوتاؤں کی پوجہ کے طلعے ہے یعنی ہمیں ضرورت نہیں ہے مورتی پوجہ کرنے کی مگر ہم ہٹی وقتی ہو ہٹ کرتے ہو تو یہ ہی اس کے برابر ہے یہ پرمیشور کا بچن کہہ رہا ہے اور پرمیشور نے اسے ترسکار اس کا کر دیا اور شامبل کہتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ جب وہ کر رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب شاول راجہ تھا وہ داؤد سے بہت جلن رکھتا تھا اور کئی بار اس نے اسے مارنے کی کوشش کری اس کی ہتیار کرنے کی کوشش کری اب ہم دیکھیں آگے ایک اور انسیڈنٹ ایسا ہوا جب کی پہلا شامبل 28 میں ہم پڑھتے ہیں کہ فلسطیوں نے اسرائیل کو ایک بار پھر سے گھے لیا اب بھی شاول راجہ ہے پرمیشر کا وچن پہنچ چکا ہے کہ پرمیشر نے ترسکار کر دیا ہے اب آگے جدھی ہم بڑھیں شاول پریشان ہے کوئی جواب نہیں مل رہا ہے کیا کروں اس نے پرمیشر سے پوچھا نہ ارمی تھومیم سے نہ پرمیشر کے بھوش وقت سے کسی سے جواب نہیں مل رہا ہے اب وہ پریشان ہو گیا تو اس نے وہ پرمیشر کے وچن کو صد کر دیا جو کی ہم نے ابھی پڑھا کہ بھلوہ کرنا بھاوی کہنے والے سے پوچھنا ایک ہی سمان پاپ ہے اب اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے دو شاگردوں کو بولا جا کر کسی بھوت صدی کرنے والی دیکھو جو میرے لئے بھوتوں کو بلا دے کسی کو بلا دے جس میں جان پاؤں کی آگے کیا ہوگا یدی کوئی شاول سے پوچھے شاول تو ایسا کیوں کر رہا ہے شاول کہے گا پرمیشور تو جواب دے نہیں رہا ہے میں اپنا ہی اپنا اپنے اپنے نکال رہا ہوں تو ہم آگے بڑھیں دیکھتے ہیں کہ شاول نے بولا میرے ایسی اگستری کو ڈھون دے تو اس کے چیلو نے کہا ہاں اینڈور میں ایک ایسی رہتی ہے اور وہ بھیش بدل کر کپڑے بدل کر وہاں گیا اور اس نے کہا کہ میرے بارے میں پتہ کرو کیا ہوگا لڑائی میں اور ہم جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا اس کو تب اس دن پتہ لگا کہ راجہ تُو کل ہی مارا جائے گا تیرے دونوں پتر بھی مارے جائیں گے اور یہ ہم دیکھتے ہیں اس کا بہت ہی دکھد آنت ہوا اس وقت کا اس سے پرمیشور نے کئی موقع دیئے پرمیشور کے بھویش وقت نے اس کا ابھیش کیا تھا اس نے اپنا گنت پرمیشور سے دور جا کر اس دن راجہ مارا گیا اس کے دونوں بیٹے مارے گئے پرمیشور کا وچن 39 میں کہتا ہے جو بار بار ڈانٹے جانے پر بھی ہٹ کرتا ہے وہ اچانک ناش ہو جائے گا اور اس کا کوئی بھی اپائے کام نہ آئے گا اس کا کوئی بھی اپائے کام نہ آئے گا اور یہ جو وہ اپائے کر رہا تھا شاول اس کا کام نہیں آیا سو شاول کے جیون میں ہم نے یہ دیکھا سب سے پہلے ہم نے یوسف کے وشے دیکھا مگر ہم یہ دیکھے کہ ایک عام ویکتی کا سمسیہ کے سمیں کیا پرتکریا ہوتی ہے ایک عام ویکتی جو پرمیشور کو نہیں جانتا نہ ان کی باتوں کو ماننا چاہتا ہے سب سے پہلے وہ ناراض ہو جاتا ہے وہ چیز جو ہمیں پسند نہیں آئی وہ ویکتی ہم ناراض ہو جاتے ہیں دوسری چیز ہم کڑواہت سے بھر جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے اندر گھرنا ہو جاتی ہے اور پھر جب گھرنا سے ہم بھرے ہو ہیں تو ہم سوچتے نہیں کی کیا کریں تاب ہم سیدھے سیدھے پرمیشور کے آگیا کے ویرود جاتے ہیں آج کے تیسرے چریتر کو جس کو دیکھ جا رہے ہیں وہ ہے داؤد ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کے جان کے پیچھے شاول پڑا ہوا تھا مگر داؤد جب بھاگتا بھاگتا ایک گفہ میں چھپ گیا اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ اس کے کئی ساتھی ماں چھپے ہوئے تھے راجہ شاول بھی وہاں پر آگیا ڈھونڈتے اسے نہیں پتا تھا کہ داؤد وہاں پر چھپا ہے اور داؤد نے کیا کیا اس کے وستر کے چھوڑ کو کٹ لیا جب راجہ بھاگتا تو وہ بھاگتا کہنے لگا ہے راجہ میں تجھے مار سکتا تھا مگر میں نے تجھے نہیں مار کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی پرمیشور کے عبیشکت کے ویرود میں اپنا ہاتھ اٹھاؤں راجہ اس وقت تو چلا گیا تھوڑے سمی کے لیے مگر تھوڑے سمی کے بعد ہم دیکھیں کہ پھر سے ایک بار اور راجہ جو ہے اسے ڈھونڈ کے لیے اس کو جو ہے ڈھونڈ کے لیے کی مار کے لیے دوبارہ سے آیا اب یہ جو راجہ ہے بہت پاس پہنچ گیا داؤد کے اور رات میں وہ سویا اور جب اس کے سارے سینک اور راجہ شاول سو رہا تھا تب کیا ہوا کہ داؤد اور اس کا ایک سینہ پتی جس کا نام ابیشائی تھا وہ دونوں اس کے ٹینٹ میں آگئے اور جب اس کے ٹینٹ میں وہ گھوس آئے تب ابیشائی نے بولا کہ راجہ میں ایک بار ہی بھالا ماروں گا دوسری بار مارنے کی آوشکتہ نہیں ہوگی اس کے سر میں ایسا ماروں گا کی ایک بار میں مر جائے گا کیونکہ تُو راجہ ہونے کے لئے ابیشائی کیا گیا ہے اور یہ تیری جان لے رہا ہے میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا یہاں پر داؤد کا جو ریسپونس ہوتا ہے آپ سوچیں آپ کو کوئی مارنے آرہا ہے اور آپ کو موقع ملے آپ کیا کریں گے یا میں کیا بھی ڈرتا تھا میں نے اس کو مار دیا تو یہ اس کو مار نہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے مگر وہ ایک بات جانتا تھا پرمیشور کیا بشکت کے ویرود میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ پرمیشور اس کو اپنے آپ اس کا نپٹارہ کر دے گا اور یہ جو تھا داؤد کا رسپونس تھا سو یدی آنت میں ہم دیکھیں ہم نے تین کیریکٹرز کو آج دیکھا ان تینوں کیریکٹرز سے آج یدی ہم پوچھیں کہ بھائی تمہارے زندگی میں سنگھرش بہت رہے تم اپنا سنگشپ ایک کنکلوزن بتا دو کہ تمہارے ایک بار شیمبول نے دیری کری تو میں نے اپنا اپنے خود کر لیا بھائی اگر نہیں ہوگا پرمیشور کا تو مجھے کام کر نہیں پڑے گا دوسری بار ایسا ہوا بیڑ بکری بھائی میں نے پرمیشور کی بچائی تھی ہاں پرمیشور کی آگیا تو تھی سب کو ناش کر دو بکر چھوٹا موٹا کرنے سے کیا فرق پڑتا بھائی اور بھوچ صدی کرنے والے کے پاس تو کیوں گیا شاول شاول کہے گا بھائی جب پرمیشور جواب نہیں دے گا تو اپنا اپای تو کرنے پڑے گا کہنے کا مطلب یہ کہ سنسار کی باتوں میں اتنا مشرت تھا کہ اس کے سارے جواب پرمیشور کے سامنے نہیں چلے نہ کہ اس کے صد ویوستہ کے سامنے جدی ہم یوسف سے پوچھیں ہے یوسف تو ایسا کیوں کر پایا کہ تیرے اوپر اتنے دوش لگائے جھوٹے تو مگر پھر بھی تو سہتا رہا یوسف شاید یہ کہے گا کہ جس پرمیشور نے مجھے سوپن میں درشن دیکھ یہ کہا تیرہ یہ درشن ہے تو یہاں پہنچے گا اس پرمیشور کو پورا کرنے سامرتی پرمیشور ہے اور چاہے میں ان پریشانیوں میں سے ہو کر اور میں اس یہ کو جانتا ہوں اس لیے میں نے کچھ بھی ایسا کام نہیں کیا جو یہ ہوا کی ویوستہ کے ویرود تھا یاد ہم داؤد سے پوچھیں داؤد بھی یہی کہے گا بچپن سے جو مجھے سمالتا آیا جس نے گولیات کے ہاتھ سے مجھے بچا لیا اور جس پرمیشور کے ہاتھ میں میں اس کی چرائی کی بھی ہوں اور وہ میرا چروا ہے تو مجھے کس چیز کی گھٹی ہوتی میں نے اس لیے اس کو نہیں مارا یہ ایسے response کیوں دے پائے یہ ایسے response اس لیے دے پائے کہ بچپن سے جو باتیں انہوں نے اپنے اندر پرمیشور کے ساتھ experience کری تھی اس کو جو اندر اپنے رکھا ہوا تھا ان باتوں کو اچھی طرح اس کے انہوں پیوگ کرنے پائے اور جب اپنے وشواس پر چلتے رہے پرمیشور انہوں کی ساہیتہ کرتا رہا ہر ایک بڑے نیرنے کو لینے میں اور یہ لوگ پھر آگے جا کر یا تو پرمیشور کی اچھا پوری کر پائے اپنے گنت وی تک پہنچ پائے یا ایسے تھے کہ پرمیشور کے گنت وی تک نہیں پہنچ پائے جو شاول کے جیون میں ہم دیکھتے ہیں میرا انت ملسٹریشن اور اس کے بعد ہم آج کی سبح کو سماپ کریں گے جنوری پندرہ دوہزار نو ایک ایروپلین نیو یورک سٹی سے اڑا اور قریب آدھے گھنٹے فلائٹ کے بعد ایسا ہوا کہ کچھ چیڑیا اس کے انجن میں فس گئی اور دونوں انجن اس کے بیچ آسمان میں بند ہو گئے پائلٹ نے بہت کوشش کری کہ کسی پرکار سے انجن کو سٹارٹ کرتے کہ ہم ایرپورٹ تک پہنچ جائیں بلکل سمبھو نہیں ہوا یہ پائلٹ کو مجبوری میں پلین کو ایسی جگہ لانا تھا جہا ہم خود بھی بچ سکے اور جتنے لوگ تھے وہ سب بچ جائیں اور یہ پائلٹ نے پھر کیا کیا ہڈسن کچھ لوگوں کو چوٹے آئی اس مگر مرہ ایک بھی نہیں یہ اس کا اصلی چتر ہے جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں دیرے دروازے کھولے گئے لوگ اس کے ونگز پر آ گئے اور دھیان کریں جنوری پندرہ USA کتنی ٹھنڈ ہوگی ماں پر شورنیے کے آس کا تاپ مان تھا یہ لوگ سب لوگ ونگز پر کھڑے ہیں تھوڑی دیر میں جلدی سے life boards آئی سب کو بچا لیا گیا اس کا پائلٹ دو پائلٹ تھے جو موکے پائلٹ تھا اس کا نام تھا چلسی سلن برگر ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کیسے کر پائے کیسے کر پائے کی ایک بھی ویقتی کی جان نہیں گئی اور اس کا رسپونس وہ ہے وہ ویقتی شاید مسی نہیں تھا مگر اس کے رسپونس سے آج شام کو ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اس نے کہا پائلٹ چلسی سلن برگر نے کہا might be for 42 years I have been انوبھو کے بینک میں چھوٹی چھوٹی اچھی باتوں کو سرکشا کیسے پلین میں کی جائے جمع کرتا رہا اور آج کا سمیں جو سنگھرش کا تھا میں اسی خزانے میں اسے نکال کر پورا ایکسپیرینس کا استعمال کیا اور یہ لوگوں کو میں بچا پایا شاید داؤد بھی یہ مجھے چھوڑا سکتا ہے اور اس ایکسپیرینس کو آج میں یوز کر رہا ہوں میں شاول کو نہیں مار رہا ہوں کیونکہ میں یہ ویہوہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور یہاں پر یوسیف بھی کہہ سکتا ہوں بھائیوں کو نہیں مار رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں پرمیشور کی ایک مہانی یوجنا ہمارے جیون کے لئے ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے جیون میں یدی ایسے سنگرشوں میں ہوں اور ہم سوچ رہے ہوں کی کیا ایکسپیرینس کیا ہمارا ریسپونس ہو تو ہم کس پرکار کا ریسپونس دیں گے یدی ہم یوسف اور داؤد کے سمان ریسپونس دینا چاہیں تو یہ تب سمبھو ہے کہ ہم نیرنتر آگیا کاری تا سے چلنے پائیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں آگیا کاری رہیں جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں آگیا کاری رہیں گے تو ہم بڑی باتوں میں بھی آگیا کاری رہیں گے اور ہمارے جیوان میں جو پرمیشور کا مقصد ہے وہ مقصد پورا ہونے پائے گا اور ہم اس گنت تک پہنچ پائیں گے جس گنت پرمیشور نے ہمارے لئے ندھارت کیا ہے جو یوج بھلائی کی پرمیشور نے ہمارے لئے بنائی ہے چاہے سنگرش کچھ بھی ہاں اور آمین میں پورے ہونے والے ہیں کیونکہ وہ ہمارا زندہ خدا ہے یدی ہم اپنے آپ کو انشاشت نہیں کریں پرمیشور کے مارگوں میں تو کیا ہوگا ہمارا انت شاول کے سمان ہوگا اور ہمارا گنت بھی ہماری منزل بھی شاول کے سمان ہوگی شاول کو پرمیشور نے ہی ستھاپد کیا تھا مگر اس کی اناغیا کاریتا کے کارن وہ کہا پہنچ گیا اس بات کو ہم نے آج دیکھا اپنے ان سنگرشوں سے جس سے ہم آج کل گزر رہے ہیں یا آگے بھی گزر یں ہو سکتا ہے آنے والے دن اور برے ہوں مگر ان سب کے بیچ میں پرمیشور نے ایک پلان بنا رکھا ہے پرمیشور نے داؤد اور یوسف کے لئے پلان بنایا تھا پرمیشور نے ہمارے لئے یوجنا بنائی ہے سو ہم اس یوجنا میں کیسے اس یوجنا کو پورا کر سکتے ہیں we can reach that destiny which that God has chosen for us only by consistency कی جب ہم ایسا کریں پرمیشور کے نام کو مہیمہ ملے گی اور کئی لوگ اس سے آششت ہوں گے عبرانیوں میں لکھا ہے جب گواہوں کا ایسا برا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم ہر ایک اُلجھانے والے پاپ کو چھوڑ کر اس دوڑ کو دھیرس سے دوڑیں جو ہمارے سامنے رکھی ہے اور وشواس کے کرتا اور صد کرنے والے یشو کو تاکتے رہیں آئیے آش شام جب ہم اپنے گھروں پر ہیں ہم نردے لیں پربو سنگرش کچھ بھی ہو تُو نے میرے لئے ایک گنت چنہ ہوا ہے میرے لئے destiny چنی ہے اور پربو میں اس سے ویموک نہیں ہونا چاہتا سنگرش کچھ بھی ہو پربو میں جانتا ہوں جب تُو نے پہلے ان لوگوں کے لئے اُپائی کیا جن کے آگیا کاریتا کے ساتھ اس گنت وی کی اور بڑھتے رہیں جس گنت وی کے لئے پرمیش نے ہمیں بھولایا ہے اوپر کی طرف بھولایا ہے آئیے ہم پراتھنا میں اپنے سروں کو جھکائیں گے دنیواد دیتے ہیں پتہ پرمیش آج کے اس سمی کیلئے پربو اس شام کو جبکہ اپنے گھروں پر ہم لوگ بیٹھے ہیں پربو تیرے وچن کو سن رہے ہیں پربو دنیواد دیتے ہیں پتہ پرمیش کہ تُو نے ایک گنت وی ہم میں ہر ایک نردھارت کیا ہے پربو اور ہم جانتے ہیں پربو تیرے وائدے ہاں اور آمین میں پورے ہوتے ہیں مگر آج شام کو پربو جدی کوئی ویکتی اپنے آپ کو کم زور پاتا ہے پربو وہ تیری آگیا کاریتہ میں نہیں چل پا رہا ہے ہماری پرات نا ہے پو 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 مانگتے ہیں آمین پربو آپ سب کو آشیش دیں ہلیلوی پربو کے نام کی ستوطی اور تاریف و پری آشیش کے سمیں پربو نے اس سنگتی کی دوارہ ہم سب کو آشیش کیا ہے سچ مجھ میں ایک وشواسی ہونے کے ناتے ہم پربو کے وچن پر اٹک بنے رہیں اور اٹوٹ وشواس رکھیں ہلیلوی پربو کا وچن جو آج ہم نے سنا یدی تُ جل سے ہو کر جائے تو جل تجھے ڈوبانی پائے گی اور اگ تُ آگ سے ہو کر جائے تو آگ تجھے جلانی پائے گی پریوں جب سنسار میں رہتے ہیں دوک سنکٹ بیماری مسیوط سب کچھ ہمارے جیون میں آئیں گی ہلیلوی پرانتو پربو وشواس یوگ ہے نیتی وطن چوبیس اور اس کے دس میں پربو نے کہا ہے یدی وپتی کے سمئے یدی تُ اپنی ہمت ہار جائے تو تیری شکتی کم ہے ہلیلوی پربو ہمیں شکتی دینے کے لیے بل دینے شیخ دینے کے لیے ساہتہ کرنے کے لیے پویتر آتمہ کو پرمیشن نے دیا ہے پریو اس لئے ہمیں نراش ہونے کی اور شکتہ نہیں ہلیلوی جیسے پربو کے داس راہن نے کہا ہو سکتا ہے اس میں آپ کسی بھی سنکٹ سے گزر رہے ہوں گے پریو پورا وشواس پربو کے اوپر جتنے بھائی بہن آج شام کے سمیں کیرل سے بھی کچھ لوگ جڑے ہیں بھائی انہی کا میں دھنیواد دینا چاہتا ہوں پچھلے بار بھی جڑے تھے اور پربو آپ سبوں کو آشش دے اور بھائی نتین ہم آپ کے لئے برابر پراتھنہ کر رہے پریستی کیسے بھی کیوں نہ ہو ہمارا پربو جی بھی تھے مارگ نکالنے والا پرمیشر چھونے والا پرمیشر ہے اور ہر ایک بھائی بہنوں سے آج میں شام کے سمیں روت کروں گا وشیش طریقے جس کا میں نے نام لیا جوان بھائی نتین اس کے کڈنی جو ہے ڈیمج ہو نام یاد رکھیں جوان ہے ہم اس کے لئے پراتھنا کریں کہ پربو اس کو چھوئے ہالیلوی اور ساتھی ساتھ ان دنوں میں جو کرونا کی بیماری جو فیل رہی ہے اور جب اس کو ٹیسٹ کیا گیا تو وہ پوزیٹیو نکلا ہے تو ایک اور اس کے لئے ہم پراتھنا کریں ہالیلوی کے پربو جو ان سارے باتوں میں سے جوان کو اس پریوار کو اس میں سے باہر نکال ہالیلوی اور بڑی خوشی کے بات ہے جتنے بھی بچے میرے جو سن رہے ہیں آنے والے سٹڈے میں ہم نے بچوں کے لئے پروگرام بھی شروع کیا ہے سو آنے شنیوار کو چھ بجے بچوں کے لئے آن لائن میں وشی کار کرم ہوگی اور اس کو آپ یاد رکھیں اور اس کے بعد جو منگل وار کو منگل وار کو ہماری بائیبل سٹیڈی نہیں ہوگی مگر منگل وار کو جو ہے ہمارے آنے والے جو کنوینشن کے لئے ہم لوگ مل کر پراثنہ کریں کہ پربو ہمارے جو چار دن کی کنوینشن ہے بائیس تئیس چوبیس پچیس پربو جیسے ہر سال پچھلے ایٹی ون یئرز میں جو پربو نے آشیر دی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایٹی ٹو یئرز میں بھی پربو وہی کام آن دینوں میں بھی پربو جو ہے ہم سب کی سہت کرے پربو آپ سب کو آشیش دے بھائی نے پراثنہ کر چکے ہیں اور پھر سے ایک بار میں کلیسی کی اور سے سب بھائی بہنوں کو میں دھنیو دینا چاہتا ہوں آج شام کے سمیں اپنا قیمتی سمیں نکال کر اور آج اس مد سپتہ ایک ارادنا میں آپ سب ہمارے ساتھ سہ بھاگی ہوئے پربو آپ سب کو آشیش دیں دنیو آد